بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بین اور بھائیوں آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں دس شابان پیر کے دن ایک ایسا خاص عمل لے کر آج رواؤں یہ ایک تسبیح پر مشتمل ہے یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے جو کہ جس بھی پریشانی کے حل کے لیے اگر اس تسبیح کو پڑھا جائے تو فوری اللہ تعالیٰ کی غیبی مدج ہے وہ ملتی ہے یہ تسبیح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے جب ان پر کوئی مشکل آتی کوئی پریشانی آتی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پریشانی جو تھی وہ فوراں ختم ہو جاتی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دس شابان پیر کے دن چلتے پھرتے چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں باوضو ہو کر یہ ایک تسبیح اس کا آپ نے ورد کرنا ہے آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے اس کا تسبیح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یقین مانئے دس گھنٹوں کے اندر اندر اس کا آپ موجزہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا چاہے آپ موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں اس تسبیح کا آپ نے ورد کرنا ہے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے انشاء اللہ تعالیٰ جو بر آپ کا مقصد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے پورا ہو جائے گا میری بہن اور بھائیوں پیر کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت ہوئی اور اس لحاظ سے یہ دن ہمارے لئے بہت خاص ہے اور یہ دن ماہ شبان کے اس بابرکت مہینے میں آیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتے اور آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن لوگوں کے عمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کے جاتے اس کے کوشش کریں کہ جو ہے نیک عمال کریں چلتے پھٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کر لیجئے یہ خاص ہے میں آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک خوبا